اسلام علیکم ویورز میں خضرحیات اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور جو ہم آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ ٹینل فارمنگ پہ ہے تو لازٹ ٹائم ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دی تھی ٹینل فارمنگ پہ اسی شیڈ پہ اس ٹائم یہ شیڈ وغیرہ نہیں لگایا گیا تھا یعنی کہ اس پہ جو شاپر وغیرہ جو اتنے بھی پائپ وغیرہ ہیں وہ اچھے پراپر طریقے سے نہیں لگائے گئے مگر آج یہ لگائے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اپنے اس فارم کی جو ہے نا اس کی بارے میں ٹوٹل انفرمیشن دوں گا کہ یہ کیس طرح سے لگایا گیا ہے اس کا کیا طریقے کار ہے کیا ترتیب ہے اس کی تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کی جو فیزیبلیٹی رپورٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کا خرچہ کتنا آتا ہے تو جو نیو ویچر ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ کو ہماری لاسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو نیو ویچر ہیں وہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھی ویڈیو لگے تو ضرور لائک کریں اور اپنی کمیونٹی میں سوشل میڈیا میں ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز ہم نے لاس ٹائم میں یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم یہ شہرٹ وغیرہ یہ جو شاپر ہے یہ نہیں لگے ہوئے تھے تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب جس ٹائم یہ شاپر وغیرہ لگائیں گے اوپر اس کو کور کریں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ویڈیو دیں گے تو یہ کس ترتیب سے لگایا جاتا ہے تو اس کا طریقے کار ہے انشاءاللہ آج ہم وہی ڈسکس کریں گے تو کیونکہ دسمبر اب سٹارٹ ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے یہ ٹنل فارمنگ جو کار رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنی فصلوں کو کور کریں کیونکہ سردی زیادہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ مرچ کی جو ہے نا وہ فصل لگائی گئی ہے تو لاس ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس پہ آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ دیں گے کورس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سہت ماند پودے ہیں یہ لیکن چھوٹے ہیں ابھی چھوٹے ہیں تو یہ اچھا بیج ہے تو اس میں یہ دیکھیں یہ پھال جو ہے نا ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہیں یہ دیکھیں یہ پائپ ہیں یہ جستی کے پائپ اگر آپ ایک دفعہ ان کو خرید لیتے ہیں تو یہ اٹھارہ بیس سال کہیں نہیں جاتے انہیں کچھ نہیں ہوتا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ترتیب جو ہے نا اس شاپر کو کس طرح سے لگایا گیا ہے نیچے ملچنگ شیٹ ہے یہ جو بلیک کلر کی ہے اس کے فائدے بھی ہم نے لاس ٹائم ڈسکس کیے تھے یہ جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں وہ نہیں اگنے دیتی اس کے علاوہ جو پلار ہے پودے کی نشن امہ کے لیے تو یعنی کہ گوڑی جو کرتے ہیں اسی کا جو ہے نا یہ اسی سے بھی بہتر یہ کردار دا کرتی ہے ملچنگ شیٹ یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ اینڈ ہے جو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اینڈ پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز کوئی سریعہ وغیرہ ہیں یا کوئی بانس ہی ہے جو لکڑی کے ہم اس کو پنجابی میں کلے بھی بولتے ہیں وہ ٹھوکے گئے ہیں جس طرح سے بہنسوں کو ٹھوکتے ہیں آم ویلج میں جو تو یہ وہی تقریباً اسی طرح سے اس کو باندھا گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک تار ہے یہ بھی تار ٹائپ ہے اس میں تقریباً یہ کافی مضبوط ہے آپ لوہے کی تار بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ پلاسٹر کی ہے یہ جو ہے یہ سینٹر میں ہے بلکل سینٹر میں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو شاپ پر لگایا گیا ہے اس سے وہ اندر کی طرف ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب بارش بغیرہ ہوتی ہے تو جھولیاں بغیرہ نہیں بنتی پانی اس کے اوپر نہیں ٹھائرتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تار ہے جو سینٹر میں لگائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں جا رہی ہے بلکل اس سے جو ہے نا یہ جو پائپ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنڈ ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اینڈ دیکھیں جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ اینڈ وہاں پہ شاپ پر اس طرح سے انہوں نے مچھو مچھو کر کے یہ کام مزدوروں سے کروایا جا رہا ہے اور جو فارمر ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہیں تو جب تک آپ خود یہ کام نہیں کرتے اچھی طریقے سے مطمئن نہیں ہوتے تو یہ خائدہ ماد نہیں ہوتا نقصان ہو سکتا دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے یا ان کے اچھے طریقے سے تسلیح کر کے کہ ان میں اس طرح سے ان کو شاپر کے اوپر اس طرح سے سائیڈوں پر مٹی رکھ رہی ہیں کہ ان میں ہوا شامل نہ ہو جب ہوایں زیادہ چلتی ہیں تو اگر ہوا شامل اندر داخل ہو جائے تو یہ سارا سسٹم سب تباہ ہو جاتا ہے یہ تقریباً ایک اکڑے کے لیے یہ جو مومی کاغز ہے شاپر ہے یہ تقریباً چاریس سے پنتالیس ہزار رپے میں آیا ہے اور یہ اگر آپ اتیاد کریں اتیاد سے استعمال کریں تو یہ دو سال کے لیے کافی ہوتا ہے دو سال یہ کہیں یہ نہیں جاتا اگر اتیاد کی جائے تو ہم آپ کے لیے ایسی اچھی مفید ویڈیو آپ کے اس طرح سے لے کے آتے ہیں تو جو نیو بھی وچر ہیں تو وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس کو تقریباً یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تاک اس کے اوپر مٹی جو ہے نا وہ تقریباً یہ ایک فٹ تاک اوپر مٹی لگائے گئی ہے یعنی کہ یہ بلکل کور ہے اس میں بلکل جو نا یہ شاپر میں بلکل بھی وہ نہیں ہے لچک نہیں ہے دھیلا نہیں ہے یہ جتنا بھی آپ اس کو سائیڈوں سے مٹی کے ساتھ کور کریں گے اتنی ہی اس میں سٹریس آ جائے گی تو ہوا وغیرہ اس میں داخل ہونے کے خدشات کم از کم ہو جائیں گے ہوایں تیز بھی چلیں تو پھر اس میں ہوا نہیں بھی آتی بہت زیادہ سیمپل سا طریقہ ہے سیمپل ایک سینٹر میں اس طرح سے آپ نے یہ جو ہے نا یہ لوہی کی تار لگا لیں یعنی یہ پلاسٹک کی تار ہے ٹھیک ہے یہ مضبوط ہوتی ہے بہت زیادہ یہ لگا لیں سینٹر میں اور کوئی خاص طریقہ ہے اس میں وہ نہیں ہے کوئی فلاسفی یوز نہیں ہو یہ کوئی ٹکنالوجی خاص نہیں ہے سائیڈوں پر آپ نے شاپر کے مٹی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے لگانی ہے یہ واک ٹنل فارمنگ ہے یہ واک ہے یہ ترپوز کے لیے مرچ کے لیے چھوٹے سائز کے جو ٹوماتر ہوتے ہیں ان کے لیے مفید ہے کھیرہ یعنی کھیکمبر کے لیے یہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کی جو نا اگر وہ اس کی بھی کافی نسلیں ہوتی ہیں کھیرے وغیرہ کی اگر وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ اس میں سانی سے لگا سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں انہوں نے مٹی یہاں پر نہیں لگائی یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے بلکل کور ہونا چاہیے یہ شاپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا اینڈ اور سٹارٹ یہاں سے ابھی وہ کام جاری ہے اس پر ابھی وہ کار رہے ہیں انہوں نے یہاں پر بھی اس کے اوپر مٹی جو ہے نا وہ اس کو چڑھا دینی ہے اس کو بھی نیچے کر کے اس طرح سے اس کے اوپر مٹی چڑھا دیں گے تو سائیڈوں سے بھی ہوا نہیں اندر داخل ہوگی اور اس کو اوپن رکھا جاتا ہے یہ مٹی اس کو زیادہ نہیں چڑھانی سائیڈوں پر کیونکہ دن کے وقت اس کے جو موں ہیں شیڈ کے وہ دن کے وقت جب سمجھے کہ زیادہ ہیٹ ہوگی ہے تو یہ یہیں سین کو اوپن کرنا ہے یہ سائیڈوں سے ہی تو یہ ماشاءاللہ کافی کامیاب کاروبار ہے اب جب یہ شاپر اوپر آ جانا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہیٹ ملنے ہیں پودوں کو اور وہ تیزی سے ان کی نشنما ہونی ہیں یہ پھول لگے ہیں پھل یعنی کہ لگ چکا ہے یہ تو یہ دیس ہے تو ویورز ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ کافی ڈسکس کی تھی ان کی جو فیزیبیلیٹی رپورٹ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئے تھے ان کی پائپ کا خرچہ ملچنگ شیٹ کا خرچہ اس کے علاوہ یہ جو شاپر ہے اس کا خرچہ تو جو دو سب یہ نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری لاسٹ ویڈیو جو ہم نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو کافی اچھی مفید اور انفرمیشن جو فارمر ہیں ان سے ہم نے لی تھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے ابھی کام جو ہے نا وہ جا رہی ہے یہ ایریا انہوں نے کور کر دی ہے ابھی یہ اس پہ کام جا رہی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑی بوٹیاں یہ سائیڈ میں ہیں ادھر نہیں ہے جو مین شیڈ ہے یہ بلکل ساف ہے ایک اور پورشن بنایا جا رہا ہے وہ اس سائیڈ پہ وہاں پہ بھی لگانی ہے جو مرتھی ہیں بھی وہ لگانی ہے تو ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں اور اپنی کمیونٹی میں ضرور شیئر کریں اور جو نیو واشر ہیں نیو ویور ہیں وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جن لوگوں کے کوئسچن ہوں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں انفرمیشن چاہتے ہیں وہ ضرور کمٹس کریں انشاءاللہ ان کے مناسب جواب ہم آپ تک ضرور لے کے آئیں گے اور اگر آپ مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں ہم آپ کی ڈیمانڈ پہ آپ کو فول انفرمیشن دیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو فارمر ہیں ان کا انٹرویو لے کے آئیں گے تو ان سے جو آپ کوئسچن کریں گے جو کمٹس کریں گے وہ سارے سوالات ان سے فارمر سے پوچھیں گے اور ان سے ہی وہ آپ کے جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیارہ کیے گا تو اللہ حافظ فی امان اللہ